بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تو آپ جسمانی توانائی کو بچانے کے لیے ورزش سے جان چھڑاتے ہیں تو یہ سوچ آپ پر ہی بھاری پڑ سکتی ہے ایک امریکی تحقیق کے مطابق صحت مند مگر سست طرز زندگی کے عادی بالک افراد اگر ہفتہ بھر میں تین بار صرف بیس منٹ کی ورزش کو معلوم بنا لیں تو وہ خود کو توانائی زیادہ بھرپور اور تھکاوٹ کا کم شکار ہوتے ہیں معمول کی ورزش جسمانی مضبوطی بھڑھاتی ہے جبکہ آپ کا نظام قلب زیادہ موفر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے اس کے بعد پانے کا کم استعمال ڈی ہائیڈریشن کی یا پانے کی صرف دو فیصد کمی بھی توانائی کے زخیرے پر اثر انداز ہوتی ہے یہ ڈی ہائیڈریشن خون کی مقدار کو کم کر دیتی ہے جس سے وہ گھاڑا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں دل کی کارگردگی بھی بہت کم ہو جاتی ہے اور آپ کے پٹھوں اور آزا کو اکسیجن کی فراہم کم ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے آئرن کا ناکافی استعمال جسم میں آئرن کی کمی آپ کو کمزور توجہ کی صلاحی سے محروم سست اور چرچڑا بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ آئرن کی کمی سے خلیات اور مسلز کو اکسیجن کو کم ملتی ہے جو تھکاوٹ کا سبب بنتے ہیں اور اس کی مستقل کمی مختلف سنگین امراض کا سبب بن سکتی ہے تاہم سبز پتوں والی سبزیاں انڈوں اور ویٹامن سی سے برپورہ شیعہ کی استعمال سے اس سے بچا جا سکتا ہے غیر ضروری فکریں اگر آپ کو بوس کے طلب کرنے پر یہ ڈر لگے کہ وہ آپ کو برطرف کر دے گا یا آپ اپنی سائیکر کچھ لانے سے پہلے حصے کے خیال سے خوف زدہ ہو جائیں تو آپ بترین نتائج والی سوچ کے حامل شخص ہیں ہر وقت دہشت کا احساس آپ کو ذہنی طور پر مفروش کر کے رکھ دے گا اور جسمانی طور پر بھی آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے مراقبے گھر سے باہر نکلنے وردش یا اپنے خدشات دوستوں سے شیئر کرنے سے آپ کافی حد تک اس عارضے سے نجات پاسکتے ہیں اس کے بعد ناشتہ نہ کرنا رات کو کھانے کے بعد سونے کے دوران آپ کا جسم اس سے حاصل ہونے والی توانائی کو خون کی پمپنگ اور اکسیجن کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے تو جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو ناشتے کی شکل میں اپنی توانائی کے اندن کو دوبارہ بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے جسے چھوڑ دینا آپ کو کاہلی اور سوستی کا شکار کر دیتا ہے اور اکثر لوگ اپنے کاموں کے لیے آپ کی توانائی اور خوشی کو خرچ کرنے کی درخواست کرتے ہیں خاص طور پر پیاروں سے ہٹ کر ایسا کوئی شخص جسے آپ زیادہ پسند بھی نہ کرتے ہیں اور پھر بھی اس کے کام کو انکار نہ کر سکیں یہ چیزیں زیادہ بدترین ثابت ہوتی ہیں جو آپ کی توجہ کی صلاحیت اور اطلاعات کے تجزیع کی دماغی صلاحیت کو محدود کر دیتی ہاتھ دن کے اختتام پر اپنی دفتری چیزوں کو ترتیب سے نہ رکھنے پر اگلے روز کا آغاز تھکاوٹ کے بھننے کا احساس دلاتا ہے تھکاوٹ کے یہ سبب بھی ہے کہ گھر میں آرام کے دوران ای میل کو چیک کرنے سے جسمانی توانائی سے محروم ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ٹکنالوجی سے دوری اختیار کر کے اپنے ذہن اور جسم کو دفتری امور سے آزاد چھوڑ دینا آپ کے کام کو ہی بہتر اور مضبوط بناتا ہے سونے کے وقت موبائل فون کا استعمال کرنا سونے کی جگہ پر ایک ٹیبلٹ، سمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کے روشنی آپ کے جسم کے قدرتی شب و روز تبدیلی کے لیے مذہر ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس سے وہ ہارمون متاثر ہوتا ہے جو نیند کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں نیند متاثر ہوتی ہے اور دن کا آغاز تھکاوٹ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے تاتیل کے روز دیر تک جاگنا، ہفتے کو رات بھر جاگ کر اتوار کی صبح سونا اور اس روز کی شب کو سونا مشکل بنا دیتا ہے اور پیر کی صبح کا آغاز نیند کی کمی سے ہوتا ہے اور جیسا کہ سب کو معلوم ہی ہے کہ نیند کی کمی انسانی جسم سے توانائی نچوڑ کر تھکن کا احساس بڑھا دیتا ہے یہ تھی کچھ مختصر سی معلومات جو انسان کو تھکا دیتی ہے آپ ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی تھکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں